اور ناظرین آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان میں مصلہ دار بارش ہونے کی وجہ سے نظام زندگی پوری طرح مفلوس ہو کر رہ گیا ہے نکاسی آبنا ہونے کی وجہ سے کئی علاقے زیر عابب آ گئے ہیں جبکہ چالیس کے قریب مال وویشی بھی پانی کی نظر ہو گئے ہیں ناظرین اس حوالے سے بزیر تفصیلات جانتے ہیں ملک ادنان کھوکر کی اس ریپورٹ میں پنڈ دادن خان میں عبر رحمت کھل کر کیا برسا کہ جل تھا لیک ہو گیا مصلہ دار بارش کی وجہ سے تحصیل پنڈ دادن خان کے کئی علاقے زیر عابب آٹھ للا سعوال حرنپور سمیت متعدد علاقوں میں بارشی پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہو گیا بارش ٹکنے کے کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود پانی کی نکاسی نہ ہو سکی اس کی وجہ سے پانی گھروں اور مسجدوں میں داخل ہونے لگا بارشی پانی سڑکوں اور گلیوں میں جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے جبکہ کوٹ عمر میں چالی سے زائد بکریاں پانی میں بے گئیں کاسی آپ کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے اس کے علاوہ تحصیل پنڈ دادن خان کے کئی دہات زیر عابب آ چکے ہیں اور سڑکیں نیروں کا منظر پیش کر رہی ہیں پنڈ دادن خان اور کھوڑوں کو ملانے والے وائد رستے پر بارشی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے روڈ بند ہو گیا اس سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں ایک گھنٹے گزرنے کے بعد جب بارشی پانی کم ہوا تو سڑک پر ٹرافک بحال ہوئی شہری پانی کم ہونے کا انتظار کرتے رہے جبکہ مخمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے اگر نکاسی آپ کا بندوبست نہ کیا گیا بارشی پانی تحصیل پنڈ دادن خان کی امام کے لیے مزید درد سر بن سکتا ہے کیامرا ٹیم کے ساتھ ملک ادنان خوکر کے ٹو ٹیلی ویجن کھوڑا